اسلام علیکم ایم تنزیل عباسی اور میں تنزیل عباسی کی چینب سے اپنی پہلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ام ایکس میکس پلئیر کے بارے میں جو ایم ایکس پلئیر جو ویڈیو کے لیے یا زیادہ تاں موویز کے لیے استعمال کے جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے استعمال کیا ہوا ہے سوفٹی ارے میں ایم ایکس پلئیر اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایم ایکس پلئیر استعمال کرنے کی طریقے ٹپس اور کیا نا میں ایم ایکس پلئیر ا certification کو استعمال کرنے کی طرف بتائیں گے اور اس کے علاوہ ایم ایکس پلیئر کے راز ہیں جس سے مطلب بہت فائدہ ہوگا آپ کو ہم اس راز کے بارے میں بتائیں گے ایم ایکس پلیئر کے کیا راز ہیں ویڈی شروع ہونے سے پہلے ایک بات اور اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو آپ ہماری جو اپلوڈ ہو آپ کو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دیکھیں بھائی ہم آگئے ہیں موبائل پہ ٹھیک ہے نا ہم یہ پلے سٹور میں پلے سٹور میں گئے یہ میکس پلیئر کو سرچ کیا اسے یہ میکس پلیئر میں نے ڈاؤنگلوڈ کیا ہے پہلے سے آپ آسانی کے لیے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اوپن گیا یہ اس کو چلاتے گا ایسے یہ آپ کو بتانا ہے یہ ایسے چلاتے ہیں اس کو ویڈیو کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ ویڈیو کو سیدھا کر لیئے یہاں سے اتفاست دیکھ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ ریٹلیس بھی اپنی مرضی کی رکھ سکتے ہیں میں نے تین تک رکھی ہوئے صحیح ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سیٹنگز ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی کی سیٹنگز کے راز بتاتا ہوں دیکھیں بھائیں ہم آپ کو راز کے بارے میں بتا رہے ہیں میکس پلیئر کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو چلاتے ہیں تو کوئی میسیج یا پھر کوئی نوٹفیکشن آتے ہیں اس کو کھولتے ہیں گانا بند ہو جاتا ہے یا پیچھے کرنے سے بھی گانا بند ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا راز یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک سیٹنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہ پلیئر بھی جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہ سب سے نیچے بیک گراؤنڈ پلیئے یہ اس یہاں پہ ٹک کر دیں گے صحیح ہے تو اس کے بعد ہم جو بھی گانا چلیں گے تو ہم جیسے پیچھے کرتے تھے پہلے تو گانا بند ہو جاتا تھا ہم کوئی بھی گانا وغیرہ چلا کے پیچھے کریں گے تو ہمارا گانا بند نہیں ہوگا گانا چلتا رہے گا ہم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں ہم نے دوسرے راز پر جس کو جگہ دیئے دوسرا ہے دوسرا سیکرٹ تو یہ ہے جب کسی مطلب ہم میکس پلیئر پر باہر ایک ہوتا ہے لوگ لگاتے ہیں باہر لوگ لگاتے ہیں لیکن میکس پلیئر کے اندر بھی ایک لوگ چھوپا ہے وہ لوگ ایسا ہے کہ ہم کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ خراب کر دیتا ہے مطلب پاس آنے سے ہوتا ہے نا میکس پلیئر کا اپنا لوگ ہوتا ہے کھول دیتا ہے لیکن ایسا زبردست لوگ ہے جو میکس پلیئر نے دیا ہے ہم چلو دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہم نے دین ٹوٹ پر کلک کیا سیٹنگ میں گئے پھر اس کے بعد پلیئر کے بعد یہ کنٹرول لکھا ہے یہاں پہ کلک کیا یہ لوگ کا نشان بنا ہے پھر اس کے بعد قائد لوگ پلیس اس کو کلک کریں گے پھر یہاں پر اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد ہم پیچھیں گے پھر کوئی ویڈیو لگاتے ہیں دیکھئے جو ہے ہم نے ویڈیو لگائی پھر ہم نے اس کو یہاں سے لوگ کر دیا اب ہم جہاں جہاں دبائیں گے تو بڑے مزہ آنے والا ہے بچوں کو آپ کے اگر بچے آپ کبھوں باہر استعمال کرتے ہیں تو یہ لوگ بڑا زبردست ہے کسی بھی طرح بچے کو بہت مزایا گا اب اس کو کھولنے کے طریقہ یہ پہلے ایک کونے پھر کیا پھر دوسرے کونے پھر تیسرے کونے پھر پھر چوتے کونے پھر لوگ کھل جائے گا اس طرح سے صحیح ہے بھائی دیکھے بھائی ہم نے جو ہے تیسرا راز جو ہے میکس پلیئر کا وہ یہ ہے کہ اب جو ہے بچوں کا ہاتھ میں دیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ویڈیو مطلب ڈیلیٹ کر سکتا ہے مطلب کسی بھی طرح ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بچوں سے یا پھر اس کا نام ٹپ نہیں لے جاتا ہے تو یہ میکس پلیئر میں یہ تیسرا جو راز ہے یہ ہے کہ آپ کیا بتا بچے کو آپ میں بے فکر ہو کے اپنا مبائل دے سکتے ہیں وہ نہ پھر مطلب سیکٹ شرٹنگ کو آن کریں گے تو پھر مطلب نہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی نہ پھر اس کا نام تبدیل ہوگا صحیح ہے چلو اب چلتے ہیں اس کی سیٹنگ کے جانب یہ تری ڈوٹ کا نشان ہے یہاں پہ کلک کریں گے سیٹنگ میں جائیں گے پھر یہ جرنل ہے اس کو کلک کریں گے پھر یہ ایڈیٹنگ پہ جو ٹک مارک کیا ہے اس کو ہٹا دیں گے صحیح ہے بھئی آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے آپ کوئی کوئی بھی بندہ میکس پلیئر سے ڈیلیٹ نہ کر سکتا ہے نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے نہ کوئی نام تبدیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہماری جو ہے راستہ دے بھائی ہم نے میکس پلیئر کے چوتھے راست پہ جس کو جگہ دیا مطلب چوتھا راز جو ہے آپ جو ہے کوئی بھی ویڈیو چلاتے ہیں مطلب دیکھ لیں جیسے ہم نے کوئی یہ ہم نے یہ چلا لیا تو ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں پہلے ہم کو ہم یوں مووی ہے جیسے دیکھ رہے ہوں تو ہم کو روکنا بڑی مشکل ہوتا ہے روک نہیں ہونا تو ہم نے یوں کرتے ہیں پھر یوں روکتے ہیں بڑی مشکل ہوتا ہے تو آپ ہم ڈبل ٹیپ سے بس کو روک سکتے ہیں بس یہ چوتھا راز ہے مطلب اس کو یہ تھری ڈوٹ پہ جائیں گے پھر سیٹنگ میں جائیں گے پھر یہ پلیئر پلیئر پہ جائیں گے پھر یہ کنٹرول یہاں پہ جائیں گے پھر یہ مطلب یہ ڈبل ٹیپ پلیئر پاس جو ہے اس کو ٹک کر دیں گے پھر میں نے پہلے سے ٹک کیا تو میں نے اٹھا کے دوبارہ ٹک کر کے دیکھا آپ کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے جو ہے اوکے کر دیں گے صحیح ہے اب ہم پیچھے چلے گا یہ دیکھو ہم نے جو یہ ویڈیو چلائی ہے ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھو ہم جیسے مووی دیکھ رہا ہم ڈبل ٹیپ سے روک سکتے ہیں یہ ڈبل ٹیپ سے روک دیا ابھی ڈبل ٹیپ سے اس کو دوبارہ چلا دیا پھر دوبارہ روک دیا ہمارا چوتھا راز یہ تھا جو ہے دیکھیں بھائی ہم نے جو ہے نمبر پانچ پر جس لحاظ کو جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی ویڈیو چلاتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ ویڈیو چلائی تو ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں پہلے ہم یہاں کس کے آواز یہ دیکھو تیز کی صرف پندرہ تک گئی ہے ہمیں لگ رہا ہمارے آواز کم ہے تو ہم یہ سیٹنگ پر یہ اوپر دکھا ہوا ہے ایس ڈبلیو یہاں پر کلک کریں گے یہ ایس ڈبلیو ڈکٹ آرڈر اب ہمارے آواز تیز تک چلے جائے گی ہم کیا پتا مطلب یہ سیٹنگ کے بارے میں شاید بہت لوگوں پتا ہو لیکن جس کو نہیں پتا یہ اس کے لئے فائدہ ہو جائے گا صحیح ہم نے جو ہے نمبر سیکس پر جس لحاظ کو مطلب جگہ دیے نمبر مطلب ہمارے چھٹا رازے میکس پیرر کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو میکس پیرر کا ایک کلرر ایک تھیم دیکھ دیکھ کے کوئی لوگ پک جاتے ہیں کوئی کوئی لوگ جو ہے مطلب بور ہو جاتے ہیں تو ہم میکس پیرر کی تھیم کو بھی تبدیل کر سکتے دیکھیں تری ڈوٹ کے سمپل تری ڈوٹ پر کے نشان پر ٹکر ہے پھر اس کے بعد سیٹنگ پر جائیں پھر اس کے بعد لسٹ پھر یہ تھیم تھیم یہ جو لکھا ہوئے یہاں پر کلک کریں گے پھر یہاں پر اپنی مرضی کے تھیم لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بلیک لگا دی دیکھو ہم پیچھے جاتے ہیں یہ دیکھو کتنا پیارے لگ رہے بلیک کا لوگ کے لگ رہے تو آپ کوئی بھی تھیم پسند کر کے اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں دیکھو بھئی ہم نے جو نمبر سات پر جس راز کو جھگت دی ہے مطلب آخری راز جو نمبر سات ہوا وہ یہ کہ آپ کسی بچے کو اپنا موبائل دے دیتے ہیں تو ام ایکس پلیئر یا پھر آپ سے آپ کے ام ایکس پلیئر کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کیسے ٹھیک کریں تو آپ اپنے میکس میکس پلیئر کو ریسیٹ کر سکتے ہیں مطلب اس کی سیٹنگ بالکل جیسے آپ نے نیا نیا سٹال کیا ہو ویسا آپ لوگ مطلب کر سکتے ہیں تو یہ سمپل ہم ترے ڈوٹ کے نشانت پر ٹک کریں گے پھر یہ سیٹنگ پر جائیں گے پھر یہ ہم جو میں جنرل پر جائیں گے جنرل پھر یہ آخر میں ڈی سیٹنگ کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے ہم یہاں سے ہو کے کر دیں گے اب دیکھیں ہمارا سمپل ہمارا جو ام ایکس پلیئر ہے بلکل جس ہم نے نینے انسٹال کیا ہو ویسا ہو گیا بلکل یہ دیکھیں آپ کی جو سیٹنگ خراب ہوئی ہوگی وہ بھی سیٹ ہو جائے گی صحیح ہے بھائی ہمارا جو ہے آخری دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ